ہم پچھلے کچھ دنوں سے اپنی بھاونہ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جیون کا ایک مہدپون حصہ ہے لیکن جب ہم انہیں اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں تو ہم اب اشوسنی روپ سے کمزور ہو جاتے ہیں میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواگت ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری بھاونہیں ہماری آتما کا کم ترک سنگت حصہ ہوتی ہیں واسطہ میں کچھ دنوں بھی بلکل ترک ہین ہو جاتی ہیں میں ویسے ایک بہت ہی ترک سنگت وچارک ہوں اور ترک سنگت سوچ اچھی ہے لیکن بھاونہوں کے بینا آپ تھنڈے اور بے پرواہ لگتے ہیں کیونکہ وہ بھاونہ آتماک آیام وہی ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی بھاونہ کو کابون میں رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ریکھا کے دوسرے چھوڑ پر پہنچ جاتے ہیں ایک پوری طرح سے ترک ہین ویقتی جس کے آس پاس کوئی نہیں رہنا چاہتا وہ کوئی نہیں ہے سوائے شیطان کے بابل میں لکھا ہے پہلا پترس اس کا پانچوہ دھیا ہے سات اور آٹھ وچن میں اور اپنی ساری چنتہ اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا دھان ہے سچیت ہو اور جاکتے رہو کیونکہ تمہارا بیروہتی شیطان گرجنے والے سنگھ کی نائی اس خوج میں رہتا ہے کی کب کس کو پھاڑ کھائیں یدی آپ نے کبھی ان جانوروں کے سامراجے کے برد چتروں کو یا ڈاکومنٹری کو دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ شیر جھنٹ کے سب سے کمزور بندو پر حملہ کرتا ہے سب سے چھوٹا سب سے دھیما سب سے بیمار جانور شیر یہی کرتے ہیں اور یہی شیطان بھی کرتا ہے تب جب ہم پریقشہ میں ہوتے ہیں جب تک آپ نراشہ کے سمندر میں یا واسطم میں اجساہ کے بادر پر نہ ہو کیونکہ جب آپ اپنی بھاوناؤں سے نینترت ہوتے ہیں تو کچھ اور مائنے نہیں رکھتا اور تب وہ حملہ کرتا ہے جب آپ سب سے کمزور ہوتے ہیں اس لیے اپنے آپ پر نینترن رکھیں اور سادھان رہیں شیطان آپ کا شکترو ہے اور وہ دہارتے ہوئے سنگھ کی نائی اس خوج میں ہے کہ کس کو پھاڑ کھائیں ہاں آپ کی بھاونہیں اچھی ہیں لیکن انہیں نینترن سے باہر نہ جانے لیں شیطان دیکھ رہا ہے انتظار کر رہا ہے اس لیے خود پر نینترن رکھیں اور سادھان رہیں یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کی موسیقی 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 موسیقی